اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ کے امید کرتا ہوں سب ٹھک ٹاک اور کھریت سے ہوں گے تو یہ رہی میری بائیک یہ گاڑی میں نے یہاں پہ کھڑی کر دی ہے میں ہوں ابھی انتظار میں ریزوان بھائی تو آج ہم نے سوچا کہ ایک رائیڈ لینتے بائیک کی کافی دنوں میں ہوگے کوئی ویلوگ بھی نہیں اور کوئی رائیڈ بھی نہیں لی تو انشاءاللہ آج ہے بائیک رائیڈ تو میرا بائیک یہ کھڑا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ریڈی ہے تو ایک میں ہوں اور ایک ریزوان بھائی ہے تو چلیں گے انشاءاللہ تو سوچا کہ ایک موٹو ویلوگ بھی بنا دیں اور میں نے پہن لیے اپنے سیفٹی گیر جیکٹ وغیرہ پہن لیے اور یہ سارے ہیلمنڈ وغیرہ یہ پڑے ہوئے تو بائیک میرا ریڈی ہے اب ہے انتظار ریزوان بھائی کا میں نے اپنی گاڑی یہاں پہ کھڑی کر دی ہے ریزوان کے پاس تو بس وہ جیسے ہی آتا ہے تو ہم نکل دیں تو میرے ساتھ ایک میں ہوں اور میرے ساتھ میرے امداد بھائی جس کو آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں تو کافی دنوں کے بعد وغیرہ ویلوگ نہیں بنایا تھا موٹو ویلوگنگ کا تو انشاءاللہ آج بنائیں گے تو ہم جا رہے ہیں ابھی وہ آپ کو بتائیں گے لاسٹ میں بہت ہی اور وہاں پر قدی میں آثار جو ہیں وہ بھی موجود ہیں وہاں پہ تو انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں وہاں پہ تو ہمارے ساتھ رہیے گا یہ میرے امداد بھائی فکرہ ویلوگرز آپ اس کو جانتے ہوں گے بھائی کو بالکل سارے بھائی تو ابھی بس ریزوان بھائی آئے تو ہم نکل دیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم تیاری میں ہیں بزے سے ہی ریزوان بھائی آئے تو نکلنے کے لئے بس اچھا تو تو یہ آگے ریزوان بھائی اسلام علیکم ریزوان بھائی تیار ہو چلیں تو ہماری رائیڈ ہو گئی شروع تو سامنے جارہے ہیں ریزوان بھائی میرے پیچھے بیٹھے ہوئے میرے امداد بھائی تو ابھی جلتے ہیں انشاءاللہ آگے تو آگے چل کے یہاں پہ فیول نہیں ہے گاڑی میں وہ بھروائیں گے چھا دے ہو ہی دیا ہی ہی ریزوان بھائی اب اس کو چینج کر رہے ہیں میرے ایک حال سے ان کو مسئلہ آ رہا ہے یہ لو آدھا اچھے ظلفقار بھائی نہیں آرہے ہمار ساتھ کہنے کہ میرے پاس سیفٹی کٹ وغیرہ نہیں ہے ہیلمنٹ بھی نہیں ہے چلو اوکے یہاں سے پینٹرول دلوہ کے پھر آگے نکلیں گے انشاءاللہ تو جناب راستے میں مل کے میر فران بھائی جو میر ریزوان بھائی کے چھوٹے بھائی ہیں تو ابھی ہم جائیں گے بائی پاس سے یہ ہے میروا کا بائی پاس تو ریزوان بھائی کو آگے کرتے ہیں اگیا لو ہلو ہلو یہ ہے اللہ باز شکر مل ابھی کیسر بھائی کی کال آئی تھی تو بہت ہی مس کریں رائٹ کو کیونکہ وہ پچھلے دفعے ہمارے ساتھ ہی گئے تھے یہاں پہ تو انشاءاللہ کیسر بھائی نیکس ٹریپ ساتھ ہی کریں گے اور میرے شانی بھائی آبی شانی بھائی کو میں نے تین چار کول کی تو نہیں اٹھا رہا وارس اپ پہ رابطہ کیا تب بھی نہیں اس نے اٹھایا شاید وہ کئی پہ مصروف تھے تو رزوان بھائی کو میں نے بتایا کہ چلنا ہے تو وہ ریڈی ہو گئے تو ہمیں نکلنا تھا ساڑھے تین بجے لیکن ہمیں ہوگے ساڑھے چار نکلتے نکلتے تو آگے چلتے انشاءاللہ ہمارے ساتھی رہیے گا فیلال ابھی تو سفر شروع ہے آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہاں سے روڈ شروع ہو گیا ہے نیا لیکن نیا روڈ بنائے جیسے کہ نہ ہونے کے برابر اس لئے اچھا بناتی نہیں ہے ہم ابھی آگے ہیں یہاں پہ مین روڈ پہ یہ سیدھا اس طرف جائے گا لیفٹ سائیڈ مٹھی کی سائیڈ جگڑی جھڑو مٹھی پھر نگر پان کر تو انشاءاللہ وہاں بھی چلیں گے لیکن ہمیں جانا ہے ابھی اسٹیٹ تو اسٹیٹ سے بھی کٹ آئے گا ایک چھوٹا سا شیرم گھراز کریں گے لیفٹ سائیڈ پر تو وہ جائے گا ابھی وہاں پر لیکن میں ابھی افسوس کر رہا ہوں کہ میں ڈرون کیمیرا نہیں لے کے آیا اگر ڈرون کیمیرا ہوتی تو میں آپ کو وہ بھی منظر دکھاتا لیکن کیا کریں کہ اچھا نک سے پروگرام بن گیا تھا تو میں نکڑ رہایا تھا تو انشاءاللہ ڈرون شوٹ بھی آپ کو نیکس ٹائم کسی ویڈیو میں ملنے لیں گے تو یہ آگیا چن یہاں سے ہم کریں گے لیفٹ یہ لیفٹ سائیڈ اب یہ سیدھا سیدھا جائے کا چمبر چمبر شہر ہے تو جناب ابھی آپ ویڈیو کو اجوائے کریں تو چلتے ہیں آگے ہمارے ساتھی رہے موسیقا موسیقی 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 ہر طرف ہریالی زمینیں شگر ملس یہاں پہ بھی ہے پیچھے بھی تھی اور آگے بھی ہیں شگر ملس یہاں پہ بہت زیادہ ہے یہاں پہ فصل ہوتا ہے ماشاء اللہ وہ ہوتی کوپ طرح روڈ بنایا ہوا انہوں نے رضوان ٹائپل کو اپنی بوجھ اور بستی پہتے ہیں اوپر پینے لیں کیونکہ وہ ایسو سی سی ہماری ہے واسٹی پی سی سی ہم بھی اٹھے بیچھے بیچھے آ رہے ہیں تقریبا سپیڈ مینٹی کی بھی ہے تقریبا ہنٹرین تو نائٹین اب ہی ہم جا رہے ہیں نائٹین سے اوپر ہیں تو ابھی رکے ہیں بھائی رضوان کال آئی تھی تو اس کو ریسیو کرنے کے لئے اترے تھے ابھی ہم تقریبا آدھا روڈ کراس کر گئے ہیں باقی آدھا پرسن لیتا ہے یہ امداد بھائی ہے امداد بھائی گاڑی چلاؤ گے آپ کیوں سردی لگ رہی ہے سردی لگ رہی ہے آپ کو سردی ہے چلو سہیے جی ہور جی خوبصورت بھائی ہے ماشاءاللہ بائیک چلانک میں بہت یہاں پہ مزید ہے لیکن ہم آتے رکھتے ہیں تقریبا کافی متواہ آیا ہوں لیکن گاڑی میں اور بائیک پر یہ میرا دوسرا سخص اور ویڈیو دیکھ رہا ہے تو آپ آئیں یہاں پر یہ نیا فلیس آپ کے لئے روڈ میں نے روڈ میں آپ کو اپنی گاؤں سے آئیں لیکن آپ کو میں سبجھاؤں گا کہ آپ آئیں میروا میروا سے آپ جب میروا کی سائٹ سے آئیں گے تو آپ رائٹ کی طرف روڈ نکلتی ہے چمبر شہر ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ چمبر پہنچیں گے تو وہاں پر آپ پھر چمبر سٹی میں ہی لیوٹ سائل کریں گے تو آگے دس کلو میٹر کے پاس گلاب لگاری آئے گا جیسے آپ گلاب لگاری پہنچیں گے تو وہاں پر رائٹ سائٹ پر ایک درگا بنی ہوئی ایک کلو میٹر آگے ہو امام صلی اللہ علیہ وآلہ کی تو آپ یہاں پر آئیں زیارت کریں اور وہاں پر آپ کو قدیمی آثار بھی بہت ہی ملیں گے تو اگر ابھی کیونکہ رات ہونے والی شام تو ہو گئی ساڑھے پانچ سے اوپر ٹائم ہو گیا ہے فیلال ہم جا رہے ہیں اگر ٹائم مل گیا وہاں پر ویڈیو بنانے کا تو میں آپ کو وہ جو دوسرے بنے ہوئے جو آثار کردیما وہ آپ کو دکھاؤں گا میں انشاءاللہ کافی سالوں سے بنے ہوئے لیکن فیلال چلتے ہیں بھی آگے وہاں پر پوچھ کے پھر آپ سے بات کرتے ہیں تو یہ بھی پوچھیں ہم سنجر چانک موسیقی موسیقی یہاں پر شکر میلے روڈ بھی آتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کنی ٹالی ہیں یہاں پہ گنے کی بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں ہرش ہے یہاں پہ اور روڈ کا انہوں نے بیڑا گھرک کر دیا بلکل ختم آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں کنی ٹالیاں کھڑیو ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے شگر مل ہے یہ دیکھیں بلکل ہر جگہ پہ گنے ہی گنا جہاں پہ ٹرک موجود ہیں ٹیکٹر ٹولیز وغیرہ یہ پورا گراؤنڈ بھنا ہوا ہے پیچھے سے ہم نے ویڈیو شروع کرنا چاہیے لیکن وہ اصل میں ویڈیو بنی نہیں تو اس وجہ سے میں نے لیٹ شروع کی تو ابھی ہم پہنچنے والے چمبر سٹی تقریبا یہ سامنے ہی آگے ہمارے یہ یہاں پہ مالپڑی لگتی ہے ابھی تو شام کا ٹائم میں رات بھی ہونے والی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری رش جو ہے یہ مالپڑی کی وجہ سے یہ یہ ساری گانیاں وغیرہ جو ہیں مال لکھ جو مال خریدنے آتے ہیں ان کی ہے تو ابھی ہم انٹر ہو گئے ہیں اپنا چمبر سٹی میں سردی زیادہ ہے کافی لیکن میں نے پہنے ہوئے اپنے سیفٹی گیر اور جیکن پہنے ہوئے سردی کی وہ اندر انر بھی ہے وہ بھی لگائے ہوئے میں نے سردی مجھے تو نہیں لگ رہی لیکن پیچھے امداد بھائی ہے وہ کہنے کے زردی زیادہ ہے تو ان کو فیل بھی ہوگی یہ سبزی والے کھنے باغ وغیرہ وہ بھی یہاں پہ نزدیک ہی ہیں تو سارے اپنے جو سسٹم میں وہ خودی لے کے آتے ہیں یہاں پہ سیل کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مین چمبر سٹی کا چوک ہے تو ابھی ہم کریں گے یہاں سے لیفٹ سائٹ یہ دراکسن جا رہی ہے اس کے پیچھے جانا پڑے گا اگر آپ کوئی آئے تو یہاں پہ دیکھیں اپنے پولیس سٹیشن آئے گی یہ چمبر لکھا ہوا ہے اس کے آپ سیدھے جائیں گے تو وہ گلاب لگا رہی آجے گا دس کلومیٹر آگے تو ابھی شہر کو کرتے ہیں کروس تو آگے جلتے ہیں وہاں پہ پہ پھر میں آپ کو وہی پہ دکھاتا ہوں ہم میرے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 ہم پہنچ گئے ہیں جنا یہ سامنے ہی وہاں پہ اپنا بی بی کا روزہ ہے گاؤں پر ہم پہنچ گئے ہیں تو اگر ہمیں ٹائم ملا تو انشاءاللہ میں آپ کو ویڈیو بنا کے وہ ساری جو اثار قدیم ہیں ان کے بھی آپ دکھاؤں گا لیکن نماز پڑھنے کے بعد ہو جائے گا اندھیرہ تو انشاءاللہ میں نیکس ٹائم کبھی آؤں گا تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اثار قدیم تو یہ سامنے ہی ابھی بی بی کا روزہ ہے تو چلتے آگے تو آپ کو میں وزر کر رہا تھا ہوں تو اندر سے میں ویڈیو شوٹ نہیں کروں گا نہیں بناوں گا کیونکہ اعترام ہے بی بی محصول ہوں گا اس کے اعترام کی وجہ سے ہم ویڈیو نہیں بنائیں گے یہاں پہ چیلم میں بہت بڑی رش ہوتی ہے آپ کو اس جگہ پر چلنے کی یعنی کہ جگہ بھی نہیں ملے گی بہت زیادہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ چیلم منہ نہیں محمد حسین علیہ السلام کا کیونکہ نسبت ہے یہاں پہ ایلیو بیت علیہ السلام کی بی بی محمد کی تو اس نسبت سے یہاں پہ آتے ہیں یہ بلکل کراؤں جو ہوتے ہیں وہ بھرے ہوتے ہیں لوگوں سے یہ وہ جگہ ہے ہم بائک کھڑی کریں گے یہاں پہ آگے تو جنب یہ ہم نے کیے یہاں پہ بائک کھڑی تو آگے آئے گا بی بی کا روزہ تو یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں آسارے کا دیم تقریبا یہ بہت ہی پرانا قبرستان ہے آگا مانی قبرستان کے حوالے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل میں آپ کو دکھاتا ہوں تو ابھی قبرستان ہے عمدت بھائی آپ سردی لگی دی سردی بہت ہے سردی بہت ہے تو زیاد کر کے ہم نماز پڑھیں گے تو ہو جائے گی اندھیرہ تو انشاءاللہ کبھی آپ جب ٹریپ لگیں گے تو میں ڈرون شوٹ لے کے لے کے آؤں گا یہاں پہ تو وہ اڑائیں گے انشاءاللہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس سائٹ سے آپ سیدھا جائیں گے آگے ہے بی بی کا روزہ تو ویڈیو کو یہی بھی بند کرتے ہیں کیونکہ ابھی نماز کا ٹائم بھی ہو گیا ہے تو زیادہ کر کے ہم نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں تو اللہ ملتے ہیں نماز پڑھیں گے ملتے ہیں نماز پڑھیں گے ملتے ہیں نماز پڑھیں گے موسیقی